اسلام علیکم بعض چیزیں روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں جیسے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنا یا سرما لگانا کہ اس کی بو اس کا ذائقہ یا اس کا مزہ حلق میں پہنچ جائے ایسے میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو جیسے فسد کھلوانا یعنی خون نکلوانا یا ہمام جانا ناکھ میں دوہ ڈالنا اگر روزہ دار کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دوہ حلق تک پہنچ جائے گی روزہ مکروہ کر دیتی ہے لیکن اگر روزہ دار یہ جانتا ہو کہ یہ حلق تک پہنچے گی اور وہ دوہ ڈالے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے خوشبودار گھاس وغیرہ کا سونگنا یا عورت کا پانی میں بیٹھنا روزہ کو مکروہ کرنے کا باعث ہے شیاف لینا یعنی خوشک چیز سے انیما لینا جو لباس پہن رکھا ہے اسے تر کرنا یا بھگونا یا دانت نکلوانا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے موں سے خون نکلے تر لکڑی سے یعنی بھیگی ہوئی لکڑی سے مسواک کرنا بلا وجہ موں میں پانی ڈالنا یا کوئی سیال چیز موں میں ڈالنا اس کے علاوہ ہم بستری کے ارادے کے بغیر بھی زوجہ کے ساتھ بوسو کنار کرنا یا شہوت انگیز کام کرنا روزے کے مکرو ہونے کا باعث ہے شکریہ